جہاں دوستو آل انگین جاپس میں آپ کا شواگت ہے تو میں راہل راج آج ہم بات کریں گے بیہار پولیس 2020 میں جو دو اکجام ہوئے ہیں بیہار پھوریشٹر کا اور بیہار پھوریشٹ گارڈ کے کٹ افس کے بارے میں جو کٹ افس کیا نکل کے آیا ہے اسی کے ڈگائیڈنگ ہم بات کریں گے جو ہم اس میں بات کریں گے یہ آپ کے فیجکلز میں کٹ افس لائیں گے جو اپنے فیجکلز میں آپ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں جو یہ کٹ افس جاری کیا گیا ہے ریٹین کو دیکھتے ہوئے چلیے فرینڈ جو بات کریں گے اسی کے ڈگائیڈنگ تو میں بتا دوں اگر آپ میری یوٹیو چنلل پر پھرشٹ بڑھائیں تو چنلل کو ساتھی سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں جیسے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو چلیے ہم ڈیٹیلز کی اور چلتے ہیں تو فرینڈ جیسے کہ آپ کو ڈسپلی پر دیکھ رہا ہے ہم بات کریں گے اسی کے ڈگائیڈنگ ایک ایک چیز کی اور پوری ڈیٹیلز بات کریں گے تو سب سے پہلے بتا دیں کوشش بھرتے کی ڈیٹیلز کی اور چلتے ہیں تو ڈیٹیلز کیا نکل کے آیا ہے جو ہم آپ کو دیکھلا دیتے ہیں جو بیہار پولیس کا انترکت یہ بھرتی ہوئی ہے فوریسٹ گارڈ کی جس میں آپ کو پوشٹ سا فوریسٹ گارڈ کی ہم بات کریں گے فوریسٹر کرنے ہی بات کریں ٹھیک ہے پہلے آپ کی فوریسٹ گارڈ کی ایک جام ہوئے تھے اس میں آپ کا ٹوٹل پوشٹ تھا 484 ٹھیک تو اس میں جو نکل کے آیا ہے اپ ڈیٹ اسی کے ڈگائیڈ ہم بات کریں گے چلیے سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں جو آپ کو پاسنگ کے لئے جو مارس رکھا گیا تھا بیہار پولیس کے فیشل سائٹ سے جو یہ بتایا گیا ہے کہ جینرل کے لئے چالیس پرشنٹ لانا ایوار ہے اور اسی ایشٹ کے لئے باتنس پرشنٹ او بیسے کے لئے چھتیس پرشنٹ پرشنٹ اور ای ڈیوی ایس کے لئے چوندیس پرشنٹ یہ لانا ایوار ہے جس سے آپ پاس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو کٹ آف کیا رہے گی جس سے آپ کو پڑیچھا میں جو آپ نے ریجولٹ دیئے ہیں ایکجام دیئے ہیں اس میں آپ کو ریجولٹ کیا لانا ہوگا کتنا انکھ لانا ہوگا اس کے انترگت ہم بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسی کے ڈگارڈنگ فورسٹ گارڈ کے انترگت جس میں آپ کو میں بتا دوں یہ ایکجام سلہ تاریک کو ہوا تھا جس میں جنرل کنڈیٹ ایس سی کنڈیٹ ایسٹ کنڈیٹ بی سی کنڈیٹ ایڈیوی ایس آپ کو سارا یہاں دکھ رہا ہوگا یہ آپ کا میل اور یہ رہا فی میل جس میں آپ کو سب سے پہلے انپورٹن چیز جس میں بتا دے آپ کو کوششن لیک ہونے کی وجہ سے آپ یوٹیوب پر بہت سارے ایسے ویڈیو دیکھے ہوں گے جس میں آپ کو کوششن ساپ دکھ لیا جا رہا ہے کہ آپ کا کوششن لیک تھا ٹھیک ہے اس کی قارن بس دیکھتے ہوئے اس کٹ اف کو سیٹ کیا گیا ہے بیہار سرکار کو کچھ بھی آپ دے دیجے پروف لیکن وہ مانتی نہیں ہے کہ کوششن لیک ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ ہر پرائے نہیں جس کا ایکجام ہو گیا سمجھ جائے کہ ران بام ہے وہ آپ کا ہو ہی گیا جس کا ہو گیا جس کا لہ گیا اس کا لہ گیا آپ کچھ بھی پروف کرتے رہ جائے بیہار کی کوئی اس میں سنوائی نہیں ہوتی جس کا ہو گیا اس کا ہو گیا یہ نیتیس کمار کی باری رہتی ہے تو چلیے ہم بات کریں گے اسی کے ری گائیڈنگ جو جنرل کنڈیٹ ہیں اس کے لئے آپ کو میل کنڈیٹ ہیں تو آپ کے لئے یہ رہا فیمل کے لئے آپ کے یہ رہا آپ جس کٹیگری سے آتے ہیں ایک ایک چیز دیکھیں آپ کے سامنے میں کٹ اف رکھا ہوں آپ کس کٹیگری سے آتے ہیں جرور بتائیں کومنٹ کر کے اور اپنا مارس آپ کے ساتھ اگر اس نہ ہے تو جرور رکھیں کہ ہم فیچکلز میں آ سکتے ہیں ورنہ یہ تو پیپر لیک کی دنیا چلتی رہتی ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے بیہار کی خاص کر یہ ایکجاموں میں جس میں آپ کو پروف بھی دے دی جائے گا کہ ہاں یہ پیپر لیک تھا یہ انسر رہا یہ کوششن رہا باہر مل رہا تھا لیکن آپ کو کچھ نہیں بول دیا جائے گا کہ یہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا موہ بند ہو جائے گا اور ساری پولیس اور پرساسن ایک ساتھ رہتی ہے چلیہ اب بات کرتے ہیں اس کے آگے فوریشٹر کی تو پھر فوریشٹر کی باری آتی ہے جس میں آپ کو کل یعنی بیس بارہ کو یہ ایکجام ہو چکا تھا ٹوٹل دوسر چھتیس پر تھے اس میں آپ کو اس کے بھی ریگارڈگ ہم بات کر لیں اس میں سب سے پہلے جو آپ کو انپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کی یہ فائنل پریچھا ہو چکی ہے دو سو چھتیس پوشٹ ہے لکھت پریچھا ہو چکی ہے پھر آپ کی فیجکلز ہوگی پھر آپ کی میڈیکل جانچ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا میٹ بنے گا تو اس میں آپ کو بیس دسمبر کے ایکجام ہو چکا ہے اس کے بارے میں اور کچھ نئے اپڈیٹ جیسے نکل کے آگا آپ کو ملتا رہے گا ہم بات کریں گے اس کے کٹ اف کے انصار میں تو جس میں آپ کو جیسے یہ چیز ہم کو بتانا بہت ہی انپورٹنٹ تھا کہ ابھی ایکجام کی ڈیٹ گھوشت نہیں ہو جیسے کچھ نئے اپڈیٹ آئے گا آپ کو یہاں مل جائے گا ٹھیک ہے ہم اس کے کٹ اف کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ رہا آپ کا ونلی فر اس لئے کٹ اف اس طرح کیا گیا ہے میں بتا دوں آپ کو یہ آپ میں جانتا تھا کہ اس میں نیگیٹی مارکنگ ہے لیکن میں اس میں آپ کو سو کے انصار مطلب ہنڈیڈ کوششن کے انصار میں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے کہ آپ نے ہنڈیڈ میں سے کتنے کوششن کر سکتے تھے جو آپ نے کیے ہیں کہ آپ کا اتنا مارکش آئے گا تو فرنڈ اگر آپ جنرل کنڈیٹ ہیں تو سوڑی نائنٹی تھری ہے تو آپ اس میں آ سکتے ہیں اس لئے کہ اس کا بھی کوششن لیک ہو جانے کے وضع سے آپ کو باہر کیا دس ساڑھے نو سہیں ساڑھے سٹوینٹوں کو موبائل پر ایفلیبل تھا اور یہ آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پیپر لیگ کی بہت سارے ویڈیو آئے ہیں لیکن پولیس پرساسن کچھ نہیں بول رہے ایکزام سینٹر میں لڑکے نے موبائل لے جا کر لکھے تھے آپ کو یوٹیوب پر ویڈیو مل ہی جائے گا آپ نے دیکھے ہوں گے تو اگر آپ نے ایکزام دی ہے تو یہ سب جاننا آپ کا فرج بنتا ہے ہم بات کر دیں ایسٹی کنڈیٹوں کو جس میں آپ کا ایٹی فائف نمبر آنے والا ہے ایسٹی کنڈیٹوں کو ایٹی پرسنٹ آئے گا تو آپ کا فجکلز میں ہو سکے آپ جائیں اور او بیسے کے لیے نائنٹی اور ای ڈی 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 ڈ اس میں بتا دیں آپ کو اس پڑکیریاں میں اگر آپ کا نمبر ہے تو آپ سمجھئے کہ سیف میں ہے لیکن جو اندر جو پڑکیریاں چل رہی ہیں چیٹنگ کی یہ پڑکیریاں نہیں بند ہوئی تو آپ کا کتنا بھی مارش لائیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونی والی ہے تو فرینڈ یہ رہا تھا کٹ اف اس بار آگے کیا ہوگی کٹ اف یہ نہیں ہم بتا سکتے اس لیے جو کٹ اف جاری کرنا ہے اس کی کیا فائدہ جو پیپر ہی لیکھ ہو جاری ہے پیپر سادہ ہی بار کے لڑکے رنگ کے آ جا رہے ہیں جو اندر بورٹ سے رنگ آ رہے تو اس کے لیے جو اپ ڈیٹ تھا کوئی ایسا نیا اپ ڈیٹ نکل کے آئے گا کٹ اف کے تو پھر آپ کو جاری کیا جائے گا لیکن ابھی تک کے لیے جو اپ ڈیٹ تھا جو آپ کو بتا دیئے گا جب تک کے لیے جائیں دوستو بندے مہترم آپ کا دن شب ہو